بڑی خبر ابھی تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے جس کو ہم پچھلے کئی ہفتوں سے لگاتار آپ کو بتا رہے تھے امشی پورا شپیاں فرضی جڑپ جس کو لے کر بیانات اور کافی زیادہ حل چل جو تھی وہ پچھلے کئی دنوں سے تھی اب بڑی خبر وہاں سے یہ آرہی ہے کہ بوڑیوں کو ہینڈ آور کر دیا گیا ہے بڑی خبر جروبی کشمیر سے جہاں پر راجوری محکم کی لاشیں اہنے خانہ کے سپورت کر دی گئی ہیں کانونی کاروائی مکمل ہونے کے بعد لاشیں راجوری میں اہنے خانہ کے حوالے کر دی گئی ہیں جو کہ شمالی کشمیر سے یعنی شمالی کشمیر میں جہاں پر انہیں دھپنایا گیا تھا اور اب وہ راجوری کے لیے شمالی کشمیر کے بارہ ملزلے سے روانہ ہو چکے ہیں اٹھارہ جولائی سال دوہزار بی سمشی پورا کے اندر انکاؤنٹر ہوا جس میں تین لوگ ہلاک ہوئے تینوں راجوری سے تھے تینکی کارٹ میں پتا چلا یہ تینوں لوگ جو کہ مزدوری کی گھر سے ساؤ کشمیر گئے تھے جن کے ہلاکت ہوئی تھی اور اس کے بعد کافی زیادہ یہ معاملہ گرمائیا راجوری کے محلوکین جن کی لاشوں کو واپس اہلی خانہ کے سپورت کرنے کا بڑا مطالبہ وہ اب انتظامیں کی طرف سے پورا کر دیا گیا حالانکہ تحقیقات کا بڑا حصہ بھی باقی ہے لیکن پہلا سٹیپ امچری پورا فرزی انکاؤنٹر معاملے میں جہاں پر پولیس نے گیٹ بوڈیز لوہکین کے حوالے کر دی ہیں اور اس وقت بھارمولہ سے یہ تینوں کی لاشے لے کر جو اہل خانہ سے وابستہ جو اپراد ہیں وہ راجوری کے لیے نکل چکے ناظرین کے لیے بڑی خبر ہم بتا رہے ہیں کہ امشی پورا فرزی جڑپ جس میں ڈی این اے ریپورٹ آیا تھا اور ڈی این اے ریپورٹ نے یہ صاف کر دیا تھا کہ تینوں محلوکین جو مارے گئے نوجوان ہیں وہ تینوں کے تینوں مقامی ہے راجوری کے اور ادم شناکت شدہ نہیں ہے جو فوج کی طرف سے دعویٰ پیش کر دیا گیا تھا کہ ادم شناکت شدہ اس میں شناکت ہو گئی تھی اور بازابتہ طور پر لیپننگ گورننر صاحب کی طرف سے اور پھر ڈی جی پی کی طرف سے لگاتار یہ بیان دیا گیا تھا کہ کانینوی لوازمات پورا ہونے کے بعد ساری کاروائی ہونے کے بعد لاشیں جو ہیں وہ محلوکین کو دی جائیں گی وہ لوازمات کو دی جائیں گی اور وہی چیز آج صبح پانچ بجے ہم نے دیکھی ہے ہم سیدھے گراؤنڈ زیرو پر چلیں گے جہاں سے ہمارے ساتھ جمشید ملک رجوری سے لائف جوائن کر چکے ہیں اور گفتار ملک جو گفتار چودری جو اس وقت اس کافلے کا حصہ ہے جنہوں نے صبح صبح جب یہ قبر کشائی کی اور باڑیاں واپس نکالی پہلے دن سے گفتار چودری بھی کافی زیادہ ایکٹویس معاملے پرتے اور ساتھ ساتھ ہم کوچش کریں گے ڈپٹی کمیشنر بارہ ملہ جو ہے ان سے بھی تھوڑی سی بات ہو سکے صبح صبح اس پروگرام میں سب سے پہلے گفتار چودری بہت شکریہ جی جائن کرنے کے لیے کتنے بجے پہلے تو خبر کی تصدیق کیجئے گا کہ جو ہم خبر بتا رہے ہیں کہ قبر کشائی ہوئی ہے اس کے بعد تینوں نوجوانوں کی لاشے جو ہے نکالی گئی اور جو لوائکین ہیں ان کے سپر قانونی لوازمات پورا کرنے کے بعد یہ تینوں لاشے دے دی گئی ہیں تو کیا خبر کی صد تک درست ہم بتا رہے ہیں اور کہاں پر ابھی آپ ہیں جی شواد صاحب بالکل آپ کی جو خبر ہے یہ درست ہے ہم رات کو کوئی دس بجے کے قریب جو ہے وہ اس ترنگر پہنچے تھے اور صبح پانچ بجے یا ساڑھے پانچ بجے کے قریب جو ہے جو باڈی ایکزیوم کرنے کا جو پروسس تھا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور کوئی ایک سوا گھنٹے میں باڈی جو ہے وہ ایکزیوم کر لی گئیں اور باڈی جو ہے وہ ہمیں ویڈ آل دا پروسیجر جو ہے وہ ہمیں واپس دے دی گئیں تو تقریباً کتنے بجے تک گفتار راجوری پہنچے جائے گا کیا کچھ فوملیٹیز آگے راجوری میں جا کر پوری ہونی ہیں اس میں تو ابھی ہمیں جانے میں کچھ وقت لگے گا ٹائم لگے گا لیکن یہاں سے ہم نے جو باڈیز وہ لے لی ہیں ہمارے باڈی ہم سب کے فیملی کے ہینڈ آور کر دی گئی ہیں تو پولیس کی طرف سے جو کاروائی نورت کشمیر میں ہوئی ہے کیا راجوری کے اندر بھی کچھ فوملیٹیز ہونی ہیں اور اس کے بعد آپ اہلی خانہ کسے برد کریں گی دیکھیں جو پروسس سٹارٹ ہوا تھا وہ ڈی ایم راجوری سے ہوا تھا ڈی ایم راجوری نے ڈی ایم شوبیان کو لکھا تھا اور ڈی ایم شوبیان نے ڈی ایم بارہ ملاقعہ لکھا تھا تو آپ مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور فارمیلٹی جو ہے وہ بچی نہیں ہے اب انشاءاللہ ہم بچوں کو بچوں کی باڈیوں کو واپس وطن جو ہے اپنے گر جو ہے وہ لے کر اپنے قبرستان میں جو ہے وہ دفنائیں گے بہت شکریہ گفتار چودری امارسہ جائن کرنے کے لیے فروم دو ہورس اس ماؤت سے کہتے ہیں خبر ہے کہ باڈیاں جو ہے وہ قبر کشائی ہوئی ہے لوہیکین کے حوالے جو ہے پوری قانونی لوازمات پورا کرنے کے بعد لاشے سوب دی گئی ہے آن وے ٹو رجوری ہے سیدھے رجوری چلتے ہیں جہاں سے جمشید ملک ہمارے ساتھ ہے جمشید خبر بڑی اس وقت ہے کہ میری نظر میں جہاں تک مجھے یاد ہے سال دوہزار چھے میں ایک بار اور سال دوہزار دس میں ایک بار اس کے بعد یہ تیسرا انسیڈنٹ ہے جہاں تک میری یاداش مجھے ساتھ دیری ہے وہ ڈیٹیل میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا تو پہلے سب سے آپ کے پاس یہ جاننا چاہوں گا کہ اب کیا کچھ صورتحال ہے رجوری کے اندر اور کس طریقے کی تیاریاں آس پاس کے علاقے کے اندر ہیں یہ گھر بلکل پچھلے بہتر دن سے یہ معاملہ چلے آرہا اور بہتر دن کے بعد آج ان کی ڈڑ بڑی ہیں جو ان کو وارسوں کو دی گئی ہیں جس کے لیے کافی ان لوگوں نے جد و جائد بھی کی کیونکہ ان لوگوں کا پہلے دن سے یہ کہنا تھا کہ یہ مزدوری کی گھرز کے لیے شپیاں گئے تھے نہ کہ یہ ملٹنٹ تھے کیونکہ اگر ہم بات کریں شپیاں کی تو راجوری سے ہر سال بڑی تعداد میں راجوری ہو پونچھ ہو کتا پیر پنچال سے ہر سال بڑی تعداد میں لوگ شپیاں علاقے کا رکھ کرتے ہیں جہاں وہ ان دنوں باغات میں کام کرنے کے لیے مزدوری کے لیے جہاں سے جاتے ہیں اور ان تھی جو لوگ گئے تھے یہ بھی سی گھر سے گئے تھے بعد میں ان کا انکونٹر کر دیا اب تو یہ صاف ہو چکا یہ کہ فیک انکونٹر اور جس طرح ان لوگوں کی طرح سے لگاتار مانگ کی جا رہی تھی کہ ان کی ڈڈ بڑیانز اب ان کو واپس دی جائیں وہی معاملہ سارا کمپلیٹ ہوتا نظر آیا جہاں اس صبح بارہ مولہ سے ان کو ان کی ڈڈ بڑیانز تینوں واپس دی گئی ہیں کیونکہ کل ان کے گھر میں بارہ مولہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ڈاکٹر جی اینیتو صاحب جی آسف ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے کیا کچھ ڈیٹیلز ہیں اس کے اس کے حوالے سے مزید آپ کے پاس دیکھیں اس میں جو ہے دینوں ڈیڈ بڑیز جو ہے وہ آج مہاں کی کیا حوالے کر دی گئے ہیں مارنگ میں ماری مگر فارملٹیز اس میں پوری کے گئے ہیں اور مجسٹیٹ کے سامنے اور جو پلیس ہے وہ جو ان کے لواکن آئے ہوئے تھے آہ ان کے سامنے جو ہے صبح مارنگ میں سارا پروسس کمپلیٹ ہو گیا تو ہم نے یہاں سے ان کو جو ہے ڈیڈ بڑیز لے کر کے جو ہے وہ کوئی پونے ساتھ بڑی کے خرید جو ہے یہاں سے روانہ ہو گئے تو قریب کتنا وقت لگ سکتا ہے راجوری پہنچتے آپ کی نظر میں ہے کیونکہ رابطے میں آپ سے ہوں گے نہیں دیکھیں اس میں تو پلیس پارٹی ان کو ساکھ ہے یہاں سے پلیس اسکارٹ میں یہاں کے جو ہے ڈیڈ بڑیز ہم نے بیس دیا ہے ایمبلنس میں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی رسے میں زیادہ پروبلم ہونکا ہے جو نارمل ٹائم لگتا ہے وہ اپنی ملک جو ہے وہ شپیاں تک ان کو مرے کر سے جو ہے وہ دو ڈائی گھنچیں لگیں گے اس کا آگے پھر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی راجوری کا تھوڑا سا رسہ یہ ہے تو بات یہاں سے سیف ریو بہت شکریہ ڈاکٹر جین یہ سب اسکارٹ پلیس اسکارٹ کے ساتھ تینوں لاشوں کو جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب بارہ ملہ نے بھی اس کی تصدیق کر دیا اور پہلے ہی گفتار چودری جو ابھی بتا رہے تھے جو اس کافلے کے ساتھ تھے ان نے کہا کہ ہم آن وے ٹو دا جو رہی ہے لیکن سیدھے جمشید کے پاس چلتے ہیں جمشید اب ذرا گراؤن زیرو کی ڈیٹیل بتائیے گا کیا کچھ صورت کہا لے ابھی جو گھر اب صرف لوگوں کی طرف سے انتظار کیا جا رہا ہے ان کی ڈیٹ بارڈیوں کا کیونکہ یہ جو سارا معاملہ چلا یہ بھی پوری خاموشی کے ساتھ چلایا گیا کیونکہ کل ان کے گھر ان کی فیملی سے ملنے کے لیے ڈی آئی جی راجوری پہنچ رہے ہیں جو ریس ایس پی راجوری بھی ان کے گھر پہنچے ان کے بعد یہ سارا معاملہ سامنے آئے ہیں ان کو رات و رات یہاں سے وادی کے لیے روانہ کر دیا گیا جہاں سے آج یہ اپنی ڈیٹ بارڈیاں لے کے واپس آ رہے ہیں حالانکہ اس معاملے میں جتنے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتر جو آواز اٹھ رہی تھی کہ اس میں انکواری پوری طرح کی جائے اور ڈیٹ بارڈیاں دی جائے اس میں ایک محلہ اگر ہم یہ کہیں کہ آج مکمل ہو رہا ہے جس میں ان لوگوں کو ڈیٹ بارڈیاں دی جاری ہیں ایک محلہ کے بعد جو کامیاب ہوا ہے جو پورا ہوا ہے جس کو آج ڈیٹ بارڈیاں لے کے یہ لوگ پہنچ رہے ہیں اور تقریباً یہ چار اور پانچ وجہ کے آس پاس راجوری پہنچیں گے جہاں ان کا آخری رسمات ادا کی جائیں گی جی گوھر بہت شکریہ جمشید آپ نظر بنایا رکھیں دوبارہ دن میں آپ کے پاس لوٹیں گے فلال بڑی خبر جو ہم اپنے ناظرین کے لیے بتا رہے ہیں کہ شپیاں جڑب کے دوران تین ادم شناکت شدہ جو لوگ تھے ان کی شناکت ہو گئی تھی ڈی این اے سیمپلنگ نے میچنگ ہو گئی تھی اس کے بعد لیٹنین گورننر صاحب اور ڈی جی پی کی طرف سے ایشور کیا گیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر نائنصافی برداشت نہیں کی جائے گی اور تحقیقات کا عمل لگاتار جاری ہے اور پلحال بڑی بات یہ کہ بارہ ملا سے تینوں لاشوں کو قبر کشائی کر دی گئی ہے لوہہکین کے حوالے لاشیں سپرد کر دی گئی ہے اور پلیس ایسکارٹ کے ساتھ انہیں بارہ ملا سے رجوری کی اور روانہ کر دیا گیا ہے تو بڑی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آصب یہاں پر یہ بھی بتانا کہ ایک سال دوہزار دس میں اسی طریقے کا فرضی جوڑا متصل انکاؤنٹر ہوا تھا اس میں بعد میں قبر کشائی ہوئی تھی اور جو لوہہکین تھے انہیں لاشیں ملی تھی اور اس سے پہلے سال دوہزار چھے میں فرضی انکاؤنٹر جو گاندربل کا ہوا تھا جس میں بعد میں پولیس نے بڑا سخت قدم انتظام یعنی اس وقت لیا تھا اس وقت بھی اسی طریقے کا پیٹرن کو جو فالو کیا گیا تھا اور شاید اب یہ دوہزار دس کے بعد پہلا انسیڈنٹ ہوگا جب اس طریقے سے جب کسی آدمی نے کلیم کیا وہ کلیم کو ایک نولیج کیا گیا پروپر پرسیجر کو فالو کرنے کے بعد یہ پتہ لگا کہ وہ عدم شناکت شدہ ملیٹنٹ نہیں تھے وہ عام شہری تینوں تھے فیلحال کیونکہ ابھی انشیل انکوائری چلی ہے لیکن لاشے تینوں جو ہے وہ رجوری کے ان گھر والوں کو سوب دی گئی ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہاں پر یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فوج کی طرف سے ابھی تحقیقات جاری ہے پولیس نے بھی ایف آئی آر دے دی ہے اور دو مخبر جنہوں نے اطلع دی تھی آمی کو وہ بھی پولیس کسٹیڈی میں ہے ریمانڈ کے اندر ہے اور ان سے بھی پوچھتا جو ہے وہ مزید بلکل پولیس کی آٹھ دنوں کی تحقیقات کی بات ہوئی ہے پولیس نے اپنا کام کیا فوج کی طرف سے بھی کام ابھی آدھا کام ہوا ہے آدمی تحقیقات ہونے باقی ہیں لیکن قریب پچھتر دنوں بعد اب بلاخر جس کا انتظار کیونکہ گھر والوں کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ انہیں ڈیڈ بوڈیز واپس لی جائے جو آج کی گئی ہیں شام تک قریب راجعوری پہنچ جائیں گی پوری لوازمات پوری کرنے کے بعد اور دوسرا مطالبہ کہ ان لوگوں کو سزا ہو جو اس میں ملوث ہیں جس کی ایشورنس خود لیپنیٹ گورنر اور ان کے ساتھ ساتھ پولیس سربراہ دلباگ سنگھ کی طرف سے بھی مسلسل کرائی جاتی رہے